تیرے صاحب سے تو یہ اڑ چکا ہوا ہے کیس بہت پہلے سے ہم اس کو اڑا چکے ہیں اور آپ ریپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ سائیفر کیس تو بہت برباد ہو چکا ہے تمام میڈیا نے بیٹھ کر بھی سنائے تھے ایک مختلے تو اور بھی کیس بنائے جا رہے ہیں سائیفر کیس تو آپ نے اس پلے بھی جائے ہو یہ کیس جائے ہو جس طریقے سے تیز سے چلا اور آپ پر ویڈ سے پہلے نیو فیصلے ہیں دیکھیں کچھ فیصلے ہی جیسے کل عدد نے کہا کا کیس بقاعدہ شروع ہوا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کیس درمیان میں چھوڑ کے سرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئی جب سرکار نے میدان میں رہنا ہوتا ہے تو رات 11 بارہ مجھے تک میدان میں رہتی جب میدان چھوڑنا ہوتا ہے تو ہیلے بہانے جو چلتے ہیں جیسے کل آپ نے سنے کہ افسوس کی بات تھی کہ کل انہوں نے کوٹ کو اسسسٹنس نہیں لی اور کسی طریقے سے اس کو اب یہ بڑی اوویسی بات لگ رہی ہے کہ صرف اس کو نٹکایا جا رہا ہے مگر ان مقدمات کو جج ساہبان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اس کو سرکار کی اس درخواست کو کہ اس کو التباہ کا شکار رکھیں اس کو اکومیڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کتنی دفعہ ان کو اجنگمنٹس مل سکتی ہیں ایک دفعہ دو دفعہ آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں سپیریر جوڈیشری بھی اس کو نوٹ کر رہے ہیں سو ان مقدمات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اب اس کو مزید ان کا لنگر آن ہونا جوڈیشل سسٹم کرمینل جسٹس سسٹم کے اوپر ایک سوالیا نشان پہلے ہی کافی آ چکے مزید بڑھ جائیں گے اگر یہ فیصلے جلد از جلد ہونا ہے صرف آپ نے یہ بتا ہے کہ خان صاحب سے بھی آپ اعلان ملتے رہے تھے خان صاحب کتنے پر امید ہیں ان کیسوں کے عوض سے امران خان صاحب نے کسی دن بھی مجھے بطور مکیر ان کے تمام مقدمات کو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کبھی بھی کسی دن ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میری بس ہو گئی ہے یا مجھے جلد از جلد اس مقدمے سے باہر نکالا جائے یا آپ لوگ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کبھی لیگل ٹیم پر پریشرائز نہیں کیا وہ خود انڈسٹینڈ کرتے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ مقدمات کی نویت کیا ہے وہ خود سمجھتے ہیں کہ پوریٹکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ جلد اس جلد اب تمام جو مقدمات ہیں وہ بھی آخری سامسوں پہ ہیں میرے سامس مزید ان کا نئے مقدمات اب کیسے بن سکتے ہیں جو بنانے تھے وہ بنا لیے جو بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب صرف ایک آخری عربہ رہ گیا ہے کہ ان کو آج کل آج کل کر کے لٹکایا جائے کتنا لٹکایا جا سکتا ہے مہینہ چند ایک ہفتے سے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں کہوں گا کہ days are numbered یعنی کہ دن گنے جا چکے ہیں کہ کتنے دن یہ مہینوں کی یا سالوں کی باتیں نہیں ہیں بعض convictions ہوتی ہیں جس میں آپ کو سالوں اندر رہنا پڑتا ہے کوئی ایک مقدمہ مرڈر بھی بنا فورن فنڈنگ بھی بنا عدد نکاہ بھی بنا سائیفر جیسا سیریس قداری کا مقدمہ بھی بنا تہشت گردی کے مقدمے بھی بنے مگر کوئی ایک مقدمہ بھی رنوے سے ٹیک آف نہیں کر سکا ہر جہاز رنوے پر ہی پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا ہے تو اگر کوئی اوپر اڑائی ہے تو جہاز اگر اڑائی ہے تو اس جہاز میں یا پٹرول نہیں ہے یا اس کے پنکھے ٹھیک نہیں ہیں یا اس کے پرس ہی نہیں ہے وہ بھی لڑکڑاتا ہوا یہیں کہیں اڈیالا کے پاس آپ کو چکری سے آگے جاتا ہے جہاز مجھے نہیں نظر آنا یہیں کہ کلیپس ہو جائے گا میرا خواہ ہے کہ ان کی بریت اور بار آنے کے دن زیادہ دوری ہے سلمان سبتہ صاحب آپ کی وہ بات ہمارے کاملوں کی تب بہت ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا سائفر کیس دس سیکنڈ میں وہ اڑ جائے گا صاحب پھر اتنا ننگا رون کر رہی ہے کیا آپ دس سیکنڈ دیکھیں اڑنا میرے صاحب سے تو یہ اڑ چکا ہوا ہے کیس بہت پہلے سے ہم اس کو اڑا چکے ہیں اور آپ رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ سائفر کیس تو بہت برباد ہو چکا ہے تمام میڈیا نے بیٹھ کر بھی سنا ہے ایک وقت تھا جب سائفر کا مقدمہ ایک ہوا تھا ہم انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا میڈیا اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سائفر کیا ہے مگر اب یہ ہر وہ شخص جو کورٹ میں بیٹھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب نے کیا کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی ہے which is against the state